3, 2, 1 کہ میرے پاس ان کے لیے محبت، عقیدت عقیدت مندی میں زیادہ کیا ہے تو شاید میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میری ان کے ساتھ ایک جو نسبت ہے وہ عدب والی نسبت ہے اور وہ نسبت کی وجہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی ہے میں ان کے عشق کو دیکھتا ہوں تو رشت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ سرکار کی ذات سے عشق ہو تو وہ ساکب رضا مصطفیٰ جیسا ہوں اس انداز کا اگر عشق ہو تو پھر قابل قبول ہے میں بیٹا پڑھاتا ہوں میرا تدریس کے ساتھ تعلق ہے اور مختلف اداروں میں پڑھاتا پڑھاتا گرمنٹ کے انسٹریوں میں بے شمار جگہ زندگی میں پڑھاتے پڑھاتے آج یہاں اس مرکز میں موجود تھا تو میری یہ خوشبختی کے آپ سے میں بات کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا موضوع میں چاہوں گا چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس موضوع کی طرف جاؤں آج ساری کی ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے جسے تعلیم کہا جاتا ہے یہ تعلیم دراصل کیا ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے بیس پچیس تیس سالوں کے بعد اسے رد کیا جاتا ہے پھر ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے آپ مثال لے لیجئے ایڈوکیشن کو میں سمجھانے کی طرف بعد میں آتا ہوں کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو تیس سال پہلے کھائی جاتی تھی آج تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ دمائییں جو انسی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں ان سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں فائدے کم ہو رہے ہیں سو تعلیم کو ایڈوکیشن کو دنیا نے کئی بار ڈیفائن کیا ہے آج تک ایڈوکیشن ورلڈ کی ہسٹری میں دنیا کی تاریخ میں تعلیم کیا ہوتی ہے اس کو بڑی بار ڈیفائن کیا ہے لیکن جتنی بار ڈیفائن کیا ہے تین چیزیں ہر دور میں ایڈوکیشن میں مشترک سیملر ملیں یعنی وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں دس ہزار سال پہلے ہوں دو ہزار سال پہلے ہوں پانسو سال پہلے ہوں یہ مادرن ایراو جس میں بڑا مشکل ہو گیا فتن کا دور ہے اس میں خیر اور شرم تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا کوئی زمانہ ہو تعلیم جسے تعلیم کہا جاتا ہے اس میں تین چیزیں سیملر دنیا میں آج بھی ملتی ہیں پہلے بھی ملتی ہیں وہ دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم ہے کوئی تعلیم ہے تین چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو آج کی مادرن ریسرچ یہ بتاتی ہے وہ تعلیم تعلیم نہیں ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری ساری گفتگو کے اختتام پہ تین چیزوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے کیا وہ تینوں چیزیں ہم یہاں سے لے رہے ہیں اگر لے رہے ہیں یقیناً لے رہے ہیں تو پھر ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تینوں چیزیں اگر ہم میں موجود ہیں تو ہم اس ہاورڈ اور آکسفورڈ سے پڑے سے بہتر ہیں یہ کہیں خیال آتا ہے نا جی کہ جی میں ایک ٹارٹ والے سکول سے پڑھوں محمدی پور سے نکلا ہوں کالج بھی مناسب تھا تھا کہیں نہ کہیں اندر خیال پکتا تھا کہ شاید کوئی کمی ہے وہ میرے سے زیادہ لائک ہیں لمز والے بچے زیادہ لائک ہیں ہاورڈ اکسفورڈ سے پڑے ہوئے لیکن وقت نے ثابت کیا اگر وہ تین چیزیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں مجھ میں ہیں تو ہاورڈ سے پڑھاؤ اکسفورڈ سے پڑھاؤ ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ان کو مارڈرن ورڈ میں انہوں نے تھری سیز کا نام دیا اے بی سی ہوتا ہے نا اے بی سی تھری سیز تین سیز انہوں نے کہا اگر ایڈوکیشن میں تین سی ہیں تو وہ تعلیم تعلیم ہے اگر نہیں ہے تو وہ جہالت ہو سکتی ہے اب وہ تعلیم یونسٹری کالج مدرسہ سکول مونٹسوری کہیں پر دی جا رہی ہے اگر وہ تھری سیز اس میں ڈال دیا گئے ہیں تو ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہے تھری سیز کیا ہیں پہلا سی انہوں نے کہا جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلا سی بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے اس کا پہلے سی کا نام ہے کانفیڈنس اعتماد اگر اعتماد نہیں پیدا ہوا اعتماد کے بغیر تعلیم تعلیم نہیں ہے اب یہ موڈرن کہہ رہا ہے میرا ماننا ہی ہے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک مومن کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا ایمان دنیا کا سب سے بڑا کانفیڈنس ہے ایمان کیا ہے میرا رازق میرا رب ہے میں علامہ صاحب ایک دور ٹریننگ دے رہا گورنمنٹ کے افسروں کو ایک ایسے افسر ہیں وہ اس وقت گجرانوالہ میں ہی تائینات ہیں وہ پرانی بات ہے وہ ٹریننگ دیتے دیتے میں نے ایک بات کہی جذباتی ہو کے کہہ دیا میں نے کہا جی اگر کبھی موقع ملے اور حرام سامنے پڑھا ہو حرام سامنے پڑھا ہو اس حرام کو سامنے رکھ کے اوپر دیکھیں اور کہیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے خوف سے تجھ پہ ایمان لاتے تجھے رازق مانتے حرام چھوڑا میں نہیں لے رہا تو میں یقین سے کہتا ہوں چند دنوں میں حلال اس سے بہتر آ جائے گا یقین کیجئے اس لیکچر کے تین سالوں بعد کوئی صاحب مجھے ملے آج چونکہ کہتے ہیں شاہ صاحب زیادہ آتا ہے برابر نہیں آتا ملٹیپلائی ہو کے آتا ہے یہ رب کی ذات پہ ایمان اعتماد پیدا کرتا ہے پہلا سی میرا ماننا ہے کہ مسلمان اور مومن میں زیادہ ہوتا ہے کانفیڈنس وہ کانفیڈنس کیا ہے رب کی ذات پہ رب کے نظام پہ یقین کہ خیر چل کے کہیں آگے آجاتی ہے بدی بھی چل کے آگے آجاتی ہے جنت جہنم تو ملنی ہے اس جنت کی خوشبو زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے جہنم میں خدا نہ خاستہ کسی نے جانا ہے اس جہنم کی تپش زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ پورے رب کی ذات پہ اور رب کے نظام پہ یقین کا نام پہلا سی ہے اب یہ پہلا سی سکول دے دے کالج دے دے یونسٹری دے دے مدرسہ دے دے یا ماں کی گود دے دے تو پہلا سی پہ ٹک لگ گیا بندہ پڑھا لکھا یعنی ہم یہ کہیں بیٹھ گئے ہیں جی ڈگری ہے تو پڑھا لکھا میں نے بڑے بڑے ڈگریوں والے جاہل دیکھیں اعتماد کوئی نہیں ہے کانفیڈنس کوئی نہیں ہے یقین کوئی نہیں ہے بروسہ کوئی نہیں ہے رب پہ توقل کوئی نہیں ہے پہ ڈگمگا جاتے ہیں قدم ڈگمگا جاتے ہیں تو بیٹا پہلا سی ہم نے خود میں پیدا کرنا ہے امان سے آتا ہے دوسرا سی گورہ کہتا ہے جی اگر تعلیم ایڈوکیشن آپ کو دوسرا سی کریئیٹیو نہیں بناتی سی اس دی کریئیٹیو کریئیٹیو کہتے ہیں خود سے سوچنے والا سوچ کو پیدا کرنے والا نئی بات کرنے والا نئی انداز سے بات کرنے والا نیا رستہ بنانے والا بنے بنائے رستوں پہ چلنے کی بجائے زندگی میں اگر کچھ خود سے کرنا پڑ جائے تو وہ محتاجی نہ ہو کسی سے پوچھنے کی فیصلہ کر سکے کریئیٹیو ہو وہ تعلیم یافتہ ہے آپ کی اطلاع قلیئرز ہے دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے وہ میرے سامنے مائک ہے وہ کیمرہ ہے لائٹ ہے یہ سٹرکچرز بنے ہیں پنکھیں ہیں اسی چل رہے ہیں جنیٹر چل پڑا ہے یہ سارے دوسرے سی والے لوگوں نے کام کی ہیں کریئیٹیو لوگوں نے اگر یہ کریئیٹیو نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی جدت نہ آتی کوئی جدت نہ آتی یہ ساری جدت دوسرے سی کو کیوں کہا جاتا ہے آپ ذرا سنیئے گا یہ دوسرا سی کہا جاتا ہے تاکہ آپ کا ذہن آپ کا مائنڈ وہ امکانات کی دنیا میں رہے یعنی تعلیم یافتہ شخص امکانات کی دنیا میں رہتا ہے وہ کہتا ہے میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا رستہ بند نہیں ہو سکتا کیوں بند نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کریم نے وسائل کو باہر اور میری ذات کے اندر پیدا کر رکھا میرے لئے کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا وہاں مجھے ممکن ہے انتظار کرنا پڑے سبر کرنا پڑے یا میرے لئے بہتر نہ ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے رب نے وسائل کو چیزوں کو میرے اندر ذات میں یا باہر پیدا دیکھیں پرانے سارے بابے تھے وچے ہی جھڑے وچے ہی کھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو آج سائنس کیا رہی ہے انسان پر ریسرچ کر کے کہ انسان کے امکانات باہر نہیں اندر ہوتے ہیں ٹیلنٹ اندر ہوتا ہے سکلز اندر ہوتی ہیں قابلیت اندر ہوتی ہے اور یہ قابلیت ٹیلنٹ جاننے کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ کریٹیوٹی ہے آپ امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں آپ کو رکا ہوا رستہ نہیں لگتا آپ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں تو شوق سے کرتے ہیں مجبوری سے نہیں کرتے کہ یار اگر نہ کی تو معاش نہیں ملے گا معاش کے ستہ ذرائے آپ کے پاس ہیں اور آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ بڑی خدمت ہے اور دین اگر معاش بن گیا تو پھر کمزوری ہے کہ ہمارے مائنڈ نے نئے نئے رستے سوچے ہی نہیں جبکہ اس پوری کائنات میں دنیا میں اتنے ذرائع ہیں کمانے کے امکانات والے ذہن کے لیے دوسرے سی والے کے لیے سو تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ میں پیدا کرے اعتماد تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ کے مائنڈ کو بنائے کریٹیو اور تیسری چیز تیسرا سی اگر ایڈوکیشن کریکٹر پیدا نہیں کرتی سیز کریکٹر کردار تو تعلیم تعلیم نہیں اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی اماندار نہیں ہوا وقت کا بابند نہیں ہوا کمیٹڈ نہیں ہوا کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا وہ جاہل ہوگا یہ کون کہہ رہا ہے جی یہ گورا آج ریسرچ میں کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کر کے دیکھیں ہم نے دنیا کے کسی بارگاہ میں کسی جگہ پہ کسی درسگاہ میں جہاں بھی تعلیم ملی ہے تین چیزیں لوگوں میں ملی ہیں اور اگلی بات سن لیجئے گا وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئی تھی اور وہ وقت آج سے چودہ سو سال پہلے کا وقت تھا وہ سرکار نے پیدا کی تھی میرا ایمان ہے سار کی جا سکتی وہ تعلیم جسے کہا جا رہا ہے اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا وہ کردار سامنے آئے جن کو آج ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھ کے اش اش کر اٹھتے ہیں کہ غنی کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہے آپ نے تو اسمان غنی کو دیکھ لیجی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھنا ہے عدل کیا ہوتا ہے تو آپ دس کتابیں پڑھنے کی بجائے گورا کہتا ہے ایک رول موڈل سٹیڈی کر لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو شجاعت پر کوئی مووی دیکھ کے بندہ بڑا انسپائر ہوتا ہے آپ علی کی شجاعت دیکھ لیجیے آپ کو پتہ لگے گا تربیت رسول ہوتی کیا ہے آپ نے جاننا ہے دوست کیا ہوتا ہے وفا کیا ہوتی ہے تو آپ اس پہ سو کتابیں پڑھنے کی بجائے صدیقے حضرت ابوبکر صدیق کی لائف کو پڑھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ لگے گا وفا کیا ہوتی ہے ساتھ کیا ہوتا ہے ساتھ نبانہ کیا ہوتا ہے حضور اے والا یہ تینوں سیز کے بغیر تعلیم تعلیم نہیں ہے اگلا ایکسٹینشن کر رہا ہوں تیسرے پوائنٹ کی وہ کہہ رہا ہے تیسرا سی جسے کردار کہتے ہیں یہ دو وجوہات کی بنا پہ پیدا ہو سکتا ہے دو طریقے ہیں لوگوں میں پیدا کرنے کے یعنی آج ہمارا سب بولنے والے بتانے والے مبلغ تبلیغ کرنے والے ہم سب ساتھیوں کا ایک ایک فکر دردمندی ہے کہ امت کی ڈیریکشن ٹھیک ہو جائے کریکٹر آ جائے ان میں اگر کردار آ جائے تو بڑے مسئلے حال ہو جائیں گے بڑے پرابلمز حال ہو جائیں گے یہ تیسرے سی کے لیے گورا کہتا ہے دو رستے ہیں پہلا رستہ کیا ہے کہ سسٹم مضبوط ہو لوگوں میں کردار پیدا ہو جائے گا کیسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں کئی ممالک میں گیا ہوں تو میں فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا میرا ہوسٹ اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا کچھ دن رہنا تھا بائیسویں منزل پہ کروایا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگ ہے بائیسویں تیسویں منزل تیسویں منزل پہ میں بائیسویں میں بیٹھا ہوا اس کی کال آئی جی آئے نیچے ہم نے کہیں جانا ہے میں نیچے آیا پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی بندر کی تماشا ہوگا لیکن تماشا کیا تھا اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دی کہتا ہون دیکھو کیوں تو میرا خیال یہی تھا وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چھپ کر کے اٹھا لے گا یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے گا یہاں پھر اٹھائے گا انچی واسے گا کس کے ہیں اور یہ میں ڈال لے گا یہ بھی ممکن ہے کوئی جنٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے دو گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہوگا اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے دو گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوس سے پوچھا یہ بھائی یہ کسی نے اٹھائے کیوں نہیں ہے کہتا دی پاور آف سسٹم سسٹم اتنا طاقتور ہے یہاں کا ہونکہ ہونکہ میں کہا کون سا سسٹم کہتا کیمرے جسوس بندے سکینر چیزیں ہیں کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے یہ سسٹم ہے سسٹم کردار پیدا کرتا ہے سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دی ہے جو دے دی ہے جو دے دی ہے وہ بچ گیا ہے جو ہے وہ نہیں بچا سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آگیا ہے تو اپنا دیا گوگل کر دینا ہے بجا دینا ہے اس کو کھلا دینا ہے یقین ہے کہ اس میں نفع ہے میں نہیں کھاؤں گا تو نفع ہے میسلو کی حرارکی وہ کہتا ہے جی پہلے انسان روٹی دیکھتا ہے پہلے بقا دیکھتا ہے پہلے اپنی ذات دیکھتا ہے دنیا میں پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے صرف ایک بارگاہ اور ایک وقت اور ایک زندگی ایسی ملے گی سرکار کی جس میں لوگ اپنی ذات اپنے ماں باپ کو نسار کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں یعنی خوش قسمت ہے جو نسار ہو گیا سرکار پہ تو آپ کے سسٹم پہ یقین آپ میں کردار پیدا کرتا ہے دوسرا سورس بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی رول موڈل کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے جیسا بندہ ہوتا ہے نا ویسے لوگوں میں رہتے رہتے اثرات بڑھ جاتے ہیں ایک صاحب ہے میں ان کا نام تو نہیں لوں گا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مزاق ہی کو بات کرتے ہیں پرانے کومیڈی ہیں پاکستان اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے لکھ پڑی روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا تھا روز شام کو بیٹھتا تھا مہینہ گزر گیا تو آدھا کو میں بھی پانڈ بن گیا میرے گھر والے پرشان بیگم صاحب آگے تسی چنگے پلے شریف بن دے تسی ہر گلدے جھگت لارن دے اببا جی کہنے پتر تو بڑا تمیز والا بچے ہیں لوگاں نے تس خانہ تمیز کیوں دی تیری تمیز کی تھے گئی وہ پتہ لگا کہ جدن میں رین لگ گیا ادھا رنگ مرتے چڑھنا شروع ہو گیا جدن میں رین نہیں ہوں ادھا اثر مرتے پینا شروع ہو گیا رول موڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں اور پھر دیکھئے یہ دین ہے وہ کیا تمہارے لئے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ کسی معاملے میں دیکھنا ہے بھائیو میں یقین کرو موڈرن لوگوں کو پڑھاتا ہوں اگر مجھے کوئی آکے کہنے جی میں نہیں سمجھا دین کو میں نے کہا تُو نے منت نہیں کی ہوگی ممکنہ سوالات کے تمام جواب ہمارے دین میں ہیں یہ ہو نہیں سکتا یہ ایک سیل فون ہوتا نا جی یہ اپنے زمانے کا موسٹ موڈرن سیل فون ہوگا جی دنیا کا سب سے موسٹ موڈرن زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے اس سے زیادہ موڈرن نہیں ہو سکتا تو جب آپ کے پاس رول موڈل ہوتا ہے وہ رول موڈل کیا کرتا ہے وہ رول موڈل آپ میں کردار پیدا کر دیتا ہے آپ نے دیکھنا ہے سخاوت کیسی ہے دیکھئے بارگاہ میں جا کے سخاوت کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہے معاف کرنا کیسے ہے تو آپ جا کے دیکھئے معاف کیسے کیا جاتا ہے آپ نے دیکھنا ہے جی یہ بانٹ دینا ہے تو بانٹنے کی ترتیب وہاں سے جا کے لے لیجئے آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے ہوتی ہے تو آپ جا کے دیکھئے اگین مائیکل ہارڈ کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واپ ہے جس نے بتا دیا کہ بیٹی کے لیے کالک عملی بچھا دینی چاہیے آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی تو حضور والا اپنی زندگی میں تین سیز لانے کے لیے پورا این دین ہے رب پہ ایمان لائیے اس کی رزاقیت پہ یقین رکھئے جو رزق مل کے رہنا ہے جو نوالا کھا کے رہنا ہے آپ نے جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے آپ کو جو نہیں ملنا مل اس کے لیے کوشش کا کوئی فائدہ نہیں کریٹیو ہوئی ہے امکانات کی دنیا میں رہی ہے یاد رکھئے اگر دین دار دین سمجھنے والا طبقہ ہر فیلڈ میں آنے لگ پڑے ملک ترقی کر جائے گا امت ترقی کر جائے گی ہمیں اسرے مدرسے تک نہیں رہنا ہم بزنس کریں ہم افسر بنیں ہم کسی سیٹ پہ بیٹھیں ہم دین کی خدمت ضرور کریں کیسے کریں وہ روشندان کے پیچھے نیت ثواب دیتی ہے بھائی آپ اپنے کام کے پیچھے نیت آلہ کر لیجئے آپ کی وہ نیت آلہ کیا کرے گی وہی ثواب بننا شروع ہو جائے گی اور تیسرا سی کردار ضرور پیدا کیجئے اب آخری بات کہا کہ کیونکہ بڑے مخصر وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی ساری نلائکی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو تیسری اور چوتھی آخری بات کہا کہ حضرت ایک دفعہ ایسے ہوا جی میرے گھر کے دو ڈرائیور تھے ڈرائیور چھوڑ گیا جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیف ڈرائیور ہوتا ہے بچوں کو چھوڑنا ہے لانا ہے بیگم صاحبہ نے جانا ہے آنا ہے پردے داری کا خیال دیندار ہو جنٹل مین ہو ڈرائیور چھوڑ گیا میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو پی اے کو میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا ٹرائیور کرنا پڑتا ہے بڑا مسئلہ پڑتا ہے اس نے اخبار میں اشتہار لگایا جب اشتہار لگانا تھا میں اگن پاکستان میں نہیں تھا اللہ کا کرنا نہیں تھا وہ میری میسیس کے پاس جا کے پوچھنا گا با جی اشتہار اچ کی لکھنا وہ بچائی رہی اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ سانو نمازی پریزگار تجد گزار روزے رکھنوالا ہاجی ڈرائیور چاہید ہے اس ساریاں خوبیاں دن اللہ نے اشتہار لا سٹھیا اشتہار لگ گیا وہ جس دن ڈرائیور ملیا اے نا نو لور آ گیا پتہ لگ گیا سیلیکٹ ہو گیا اللہ دہ کرنا اس دن میں لور نہیں سا مسئلہ کورس ہے فون میرا آف ریند ہے میں دوپیری آن کیتا دیکھ کروں کال ہے کہ جی ڈرائیور آ گیا گڑی نہیں چلانا کیوں جی وہ کہنے دی میری کچھ شرطہ نے وہ پوریاں کرو گے پھر ہی میں گڑی چلانا میرا خیال آیا کہ بھائی ازار تنخواہ بدانی ہوئے گی کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا سو شامی میں کار پہنچے آ جو میں ان کا اللہ کو منگیا یا اخبار اشتہار دیتا وہ ہی سامنے بیٹھا سی نورانی چہرہ نیک بندہ سر جھکیا آیا مودب باریش شلوار جی ڈی تخنا تو اتے جو منگیا سی وہ ہی سامنے سی فیفٹی ٹوئیئرز ایج فیملی والا بندہ اے گا پختون سی میں کہا جی خان صاحب حکم کرو کیڑی شرطہ نے کہندہ صاحب تین شرطہ نے میری میں کہا دس سو کہندہ جی پہلی شرط میری آئے بھے کہ گڑی چھ گانا نہیں لگے گا میں کہا یار میری ساڑی گڑی چھ گانے لگ دے نہیں ہور کوئی داسکال کہندہ جی میں نو دوسری میری شرط نماز دا وقت آئے گا تے میں کہا جی تو اسی گڑی لانا قریبی مسجد نماز پڑھ لانا تیجی شرط کہندہ صاحب تیسری شرط بھی ہے گاڑی یا اپنے سکھانی مجھے چلانی نہیں آتی بیٹا میں گزارشیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک و اندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کار آمد انسان بھی بڑھو ایک کار آمد انسان کٹ دے جا رہے ہیں تے نیکی وطی جا رہی ہے تے بندہ جسٹیفائی کر دا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہا کیونکہ میں پانچ نمازہ پڑھی آنے جی اپنی ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتی ہیں پانچ نمازہ پڑھی آنے پھر اللہ نو مننے ہو اللہ دی نہیں مننے اللہ دی منن دا مطلب ہے کہ جی معاوضہ لے کے کام کر رہے ہو تے پوری امانداری نہ لکھو جی جان مار رہے ہو تے پوری جان مارو میں تے اداریاں بھی جا کے گل کرنا ہے کہ اپنی کمپنیاں وستے کم کرنا چھڑ دیو اللہ وستے شروع کار دیو وہ کہنے رہے ہو کس طرح میں کہا تنخواہ کمپنی دے سکتی ہے عجر نہیں دے سکتی عجر میرے رب نے دینا ہے اور وہ عجر دین والا رب جڑا ہے وہ ہمیشہ وعدہ کردہ جائے کہ قدردانی کرانی ہے تے بندیاں کھول نہ کرانا سب تو وڈا قدردان کائنات اللہ خود دے رب کریم ہے گا کرم کرن والا رب ہے سو قابل انسان بن کے یعنی میں دو چیزوں دا مجموعہ چھڑ کے جا رہے ہیں سامنے تاڑے کہ جے ایک بندے کل ایمانیات بھی ہے او دنال اخلاقیات بھی ہے میرا منعہ ولی ہے وہ شخص ولی ہے جے دے کل ایمان بھی ہے تے قابلیت بھی ہے او مجموعہ دا نام ولایت ہوندہ جے یہ صرف ایمان ہے تے کرنا کچھ نہیں ہے بھیکم کہن دی کنے دن ہوئے نا روٹی موکی پہ یہ لے آن دے کچھ نہیں پہ کہن دے جی کام نہیں کری دا دین ہی ہے گا صرف دین دے نال فنکشننگ اسلام سرکار نے رہتا ہے سانو کام بھی کرنا ہے اپنے ہتھانے لکڑیاں بھی کٹنیاں نے بچے بھی پالنے نے سب ذمہ داریاں پوریاں کرنیاں نے ایس دا نام اسلام ہے اللہ تاڑا ہمیوں ناصر ہوئے اور میری دل ہی دعاوہ نے کہ اللہ پاک ایس مرکز نو ہمیشہ شاد عباد رکھے بہت